السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وزن تارشه ومداد کلماته والحمد للہ قدر الاقدار وکتب الاعجال وکبر الليل على النهار والحمد للہ على افضاله وواسع نعمائه نحمده ونشکره ومن كل ذنب نستغفره ہر قسم کی حمد اللہ کے لئے ہے اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر اس کے عرش کے وزن کے برابر اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر ہر قسم کی حمد ہر قسم کی تاریخ اللہ کے لئے ہے جس نے تقدین مقرر کی ہر چیز کی زندگی کی وندت پر لکھا رات کو دن پر لپیٹا ہر قسم کی حمد اللہ کے لئے ہے اس کے احسانات پر اس کی وسیع نعمتوں پر ہم اس کی حمد کرتے ہیں ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہر قسم کی گناہ سے اس سے بخشش طلب کرتے ہیں ہم سب کو اپنے لیے اور لوگوں کے لیے نفع مند بننا ہے فائدہ پہنچانے والا بننا ہے کیوں؟ اس لئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے صورت الحج میں آتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو رکوع کرو سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ نیکی کیوں کرو؟ دوسروں کے ساتھ بلائی اور فائدہ کے کام کیوں کرو؟ تاکہ کامیاب ہو جاؤ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے دین کے دو بڑے اہم پیلرز ہیں ایک حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہے اور ایک حقوق اللہ سے رکوع کرو اپنے رب کو سجدہ کرو اپنے رب کو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور دوسری طرف بندوں کے حقوق بھی ادا کرو ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو خیر و بلائی کا معاملہ کرو مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جو دوسروں کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے جو خیر و بلائی وہ اپنے لیے چاہتا ہے وہی دوسروں کے لیے چاہتا ہے یہ اس کی ایمان کا تقاضہ ہے تو وفا للخیر میں ہر وہ نیکی ہر وہ خیر ہر وہ بھلائی کا کام شامل ہو جاتا ہے کہ جس سے انسان بندوں کو فائدہ پہنچاتا ہے عبادت میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کا ہونا اور بندوں کے حقوق میں نفع پہنچانے کی بربون کوشش کرنا یہی کامیابی کی زمانت ہے انبیاء علیہ السلام کی یہ خاص صفت رہی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے خیر و بھلائی کا باعث ہوتے تھے اس میں ہم دیکھتے ہیں صورت مریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا قُلْتُ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک بنایا برطتوں والا بنایا جہاں کہیں میں ہوں کیا مطلب ہے مبارک بنانے کا اللہ نے مجھے بہت زیادہ نفع پہنچانے والا بنایا حیثو توجہتو جہاں بھی میں رخ کروں جہاں بھی ہوں جس بھی جگہ چاہے تھوڑی دیر کے لیے چاہے زیادہ دیر کے لیے میں لوگوں کی ضروریات پوری کرنے والا ہوں لوگوں کو خیر کی بات بتانے والا ہوں عمل بالمعروف کرنے والا ہوں نہیں ہمی المنکر کرنے والا ہوں یہ تمام چیزیں زندگی میں برطتیں لاتی ہیں مفصلین کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں اللہ نے مجھے وہاں فائدہ پہنچانے والا ہی بنایا یعنی میں لوگوں کا نقصان نہیں کرتا بلکہ جہاں بھی ہوتا ہوں فائدہ ہی پہنچاتا ہوں ان کی ضروریات پوری کرتا ہوں انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ اس بات کی حرص رکھتے تھے کہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حوت علیہ السلام کہتے ہیں قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّ وَنَزَقَنِي مِنْهُ رِسْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْحَاكُمْ عَنْهُ اِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَسْتَتَعُتُ وَمَا تَوْفِقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِي وہ کہنے لگے اے میری قوم کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پڑھوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے اچھا رزق عطا کیا ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بجائے میں خود اس کا ارتکاب کروں جس سے میں تمہیں بنا کرتا ہوں میں تو اصلاح کی سوا کچھ نہیں چاہتا یعنی مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور میں اس معاشرے میں صرف اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں اور میری تومیت اللہ کی سوا کسی سے نہیں اسی پر میں نے توکل کیا بروسہ کیا اور وہ اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں پیازہ پیغمبر بھی معاشرے کی اصلاح کا کام کرتے لوگوں کو قائدہ پہنچاتے اور خود ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوم میں سے سب سے زیادہ مخلوم کو قائدہ دینے والے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے اگر تمہیں کوئی تکلیف مہنچے تو اسے گرام گزرتی ہے تمہیں تکلیف مہنچے اسے تکلیف ہوتی ہے تو اس میں بھاری ہو جاتی ہے یہ تھا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل آج ہمارا دل کیسا ہے ہم اپنے آپ کو اندر سے ٹھٹول کر دیکھیں کیا واقعی دوسروں کی تکلیف پر ہم بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں دوسروں کو دکھی دیکھتا ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے اور فرمایا وہ تمہاری فلاح کا حریص ہے مومنوں پر نہائید مہربان ہے اور رہم کرنے والا ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوْقُ رَعِی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اگر ہم اس سنت کو اپنائیں کہ ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ مہربانی کا صلوب کریں اور ان پر رہم کریں ان کے اوپر ظلم و ستم کرنے والے نہ ہوں چاہے اپنے گھر کے اندر چاہے معاشرے میں چاہے کسی بھی جنہوں ہوں آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بائے نیچر بھی لوگوں کی بہت زیادہ خیر خائی کرنے والے تھے ابھی آپ پر مسالت نہیں ادھری تھی آپ کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی اس سے پہلے ہی آپ لوگوں کی بلائی کے کام کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ کی ایک عجیب کیفیت ہو گئی تھی آپ گھر واپس آئے اس حال میں کہ آپ کام پر رہے تھے آپ کا دل بھی کام پر رہا تھا تو آپ نے حضرت قدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑھا دو مجھے کمبل اڑھا دو تو انہوں نے آپ کو کمبل اڑھا دیا جب آپ کا کچھ ڈر جاتا رہا تو آپ نے حضرت قدیجہ کو اس واقعے کی اطلاع دی کہ انہیں کیا واقعہ پیش آیا ہے یعنی کس طہا جبریل علیہ السلام نے آ کر انہیں بھیجا ہے اور ان پر وہی نازل کی ہے وہ کہنے لگے کہ مجھے اپنی جان کی فکر ہے مجھے اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے کہ میرے ساتھ اب کیا ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے کیونکہ آپ اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر لیتے اس موقع پر آپ دیکھئے کہ ایک وفادار بیوی اپنے شوہر کے حق میں کیسی گواہی دیتی ہے وہ کہتی ہیں ہرگز نہیں اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوانی کرے گا آپ تو صلح رہ بھی کرتے ہیں رشتوں کو جوڑتے ہیں بے قصوں کو بوجھ اٹھاتے ہیں مخلصوں کے لیے کماتے ہیں مہمان نمازی کرتے ہیں اور مشکل وقت میں آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں یہ آپ کی زندگی کی قریب ترین ساتھی حضرت خدیجہ کے الفاظ ہیں جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے وقت بولے کہ آپ تو دوسرا کے لیے جیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوانی کرے گا آج جانا دیکھئے کہ ہم میں سے کون یہ سارے کام کرتا ہے اس کا دل ایسا ہے اور کیا ہمارے سپاؤزز ہمارے بارے میں ایسی دواہی دے سکتے ہیں کسی بھی دکھ، تکلیف اور پریشانے کے موقع پر کسی بھی آزمائش کے موقع پر کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ آپ یہ سب کام کرتے ہیں سنو ترمزی کی روایت میں آتا ہے ابو گرانہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر اور سب سے بتر کون ہے یعنی سب سے اچھا اور سب سے برا کون ہے لوگ خاموش رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات تین بال دبرائے اس پر ان میں سے ایک آدمی بولا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اچھے اور بری لوگوں کی خبر دیں آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی اپید ہو اور اس کے شر سے امن ہو اور سب سے بتر وہ ہے جس سے خیر کی کوئی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو تو سب سے بہترین انسان کون ہو کہ جس سے خیر ہی کی توقع ہو کہ یہ میرے ساتھ بنا نہیں کرے گا یہ میرے لئے اچھا ہی سوچے گا یہ میرا خیرخواہ ہے مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی ہمیں ایسے انسان بننا ہے ایسے لوگ کہ جو لوگوں کے لئے امن کا سلامتی کا خیر کا بلائی کا خوشی کا بہانہ لوگوں کی خیر چاہیں قرآن مجید میں لوگوں کی تین قسمیں بیان ہوئی ہیں ثُمَّ أَوْلَةٌ الْكِتَابَ الَّذِينَ اسْتَفَيْنَا مِنْ عَبَادِنَا وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِبْ وَمِنْهُمْ صَابِقُمْ بِالْخَيْرَادُ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلَكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّةُ عَدْنِيَتْ قُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَادِرَ مِنْ ذَهَبٍ مِنْ ذَهَبٍ وَلُقْلُعَا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِي پھر ہم نے اس کتاب کی وارث اپنے وہ بندے بنائے جنہیں ہم نے چن لیا یعنی اپنی کتاب کی حدمت کیلئے چن لیا پھر ان میں سے کوئی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے اور ان میں سے کوئی میانہ روح ہے اور ان میں سے کوئی نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے اللہ کے حکم سے اللہ کے ازن سے یہی بہت بڑا پذل ہے کہ کوئی نیکیوں میں حمد آگے نکل جائے ایسے لوگ جو ثابت بالخیرات ہوتے ہیں وہ جنت میں بھی سب سے پہلے جائیں گے جنت عدنی انخلونہا ہمیشہ کی کے باغات ہیں جن میں وہ داخل موپے ان میں انہیں سونے کے کنم اور موپی بہنائے جائیں گے اور ان کا لباس ان میں رشن کا ہوتا قرآن مجید پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی پورسز کرنے کے بعد لوگ انہی تین قسموں میں بڑھ جاتے ہیں کچھ تو پڑھ کر اسے بلا دیتے ہیں اس کو کچھ عمل نہیں کرتے ہیں اس کو بانگ کر کے لاب دیتے ہیں کچھ درمیانہ روی اختیار کرتے ہیں کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ لیا کبھی کچھ کر لیا کبھی آگے آگے کبھی پیچھے چلے گئے بیک اینڈ پورت لیکن کچھ نہ کچھ سٹرگل کرتے رہے ہیں اور کچھ ہیسے ہوتے ہیں جو 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 اللہ کی عزت سے اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں دور لگانے والے ہوتے ہیں اپنے آپ کو دیکھئے آپ کہاں ہیں کیا آپ دور لگانے والے ہوتے ہیں یا درمیانہ گاؤں ہیں یا پھر اپنی جان کو ضرور کرنے والے ہیں ظالم کون ہوتا ہے جو کسی چیز کو اس کا حق نہیں دیتا جو قرآن کو اس کا حق نہیں دیتا قرآن کی تعلیمات پھر اپنی زندگی میں لے کر آئے تو کوئی مظالم ہو جاتا ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ازن سے دورتے ہی چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں شامل کر لے یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو خیر پہنچاتے ہیں جو کچھ پڑھا ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں اور پھر اس کو دوسروں تک بھی لے جاتے ہیں امام آوردی کہتے ہیں کے بنائی کی سلسلے میں لوگوں کی چال قسمیں ہیں نمبر ون کچھ لوگ پہل کرتے ہوئے بنائی کرتے ہیں یعنی سب سے آگے چلے جاتے ہیں مثال بن جاتے ہیں انہیں دیکھ کر اور لوگ بھی پھر بنائی کی طرف آ جاتے ہیں نمبر دو کچھ لوگ لوگوں کی پیر بھی کرتے ہوئے بنائی کرتے ہیں یعنی کسی کو پہل پہل قسم culmin کرتے ہیں تو وہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں نمبر تین کچھ لوگ محروم رہتے ہوئے اس کو چھوڑ دیتے ہیں یعنی انہوں نے پتہ ہی نہیں بڑھائی کیا ہے کیا نہیں کیا کرنا کیا نہیں محروم طبقہ اور کچھ لوگ اس کو اچھا سمجھنے کے باوجود اس کو چھوڑ دیتے ہیں یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہے کہ یہ اچھا کام ہے لیکن پھر بھی نہیں کرتے وہ فرماتے ہیں کہ جو پہل کرتے ہوئے خیر کا کام کرتا ہے وہ قریب اور معزز ہے یعنی پھر اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے جو پہل بھی کرتے ہوئے خیر کا کام کرتا ہے وہ دانا اور حکمت والا ہے اس کا سمجھ آجاتی کہ یہ خیر کا رست ہے میں بھی انہی لوگوں کے ساتھ چل پڑوں اور جو محرومی میں پڑھ کر اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ بد نصیب ہے اور جو اچھا سمجھنے کے باوجود اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ گھڑیا انسان ہے نچلے درجہ کا انسان ہے جس کو پتہ ہے کہ خیر کیا ہے بلائی کیا ہے اور پھر بھی وہ اس کو نہیں کرتا جس کے سامنے بے شمار اپرچونٹیز ہیں جو بہت کچھ کرنے کے قابل بھی ہے جس کے پاس صلاحیت بھی ہے اور اس کو رستہ بھی پتا ہے کدھر جا سکتے ہیں اس کے باوجود وہ نہیں جاتا ایسا شخص سب سے لویسٹ گھڑیا درجہ پر اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جنہیں خیر کے رسلوں کا بھی علق ہو اور پھر ان پر وہ چل کر نہ دیں اللہ سبحانو تعالیٰ کو وہ لوگ زیادہ محبوب ہیں جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ محبوب ہیں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگا اے اللہ کے رسول کون سے لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں اور کون سے آمال اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ ہوں وہ سب سے پیارے ہیں اللہ کو یہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں سوچیے کہاں کیسے کس طرح کس چیز کا کتنا بڑا کیا فائدہ ہم لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی محبوب بندے بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ یہ آمال ہیں مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کر دینا خوش کوئی کہاں ہوتا ہے جب اس کا غم دور ہوتا ہے اس سے کسی تکلیف کو دور کر دینا چاہے وہ روحانی تکلیف کو چاہے جسمانی تکلیف کو چاہے اس کی بھوپ کو اس کا کرزہ عدال کر دینا جو لوگ مقروض ہوتے ہیں مراتوں کیوں 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 کیا اسے کھانا کھلا دینا یہ آمال اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ تگن آمال سوچے ہم نے علم میں سے کتنے کام جو دینا کہ کتنے کام کام سوچتے ہیں کسی کو خوش کر دی کسی کی تکلیف دینا کسی کا کرزہ نہ کر دینا کسی کو کھانا کھلا دینا فرمایا مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبوی میں ایک مہینے کے اعتقاف سے زیادہ محبوب ہے میں پورا رمضان کا مہینہ مسجد میں اعتقاف کروں اس سے زیادہ مجھے پسند ہے کہ میں کسی کی مدد کرنے پر ہی اس کے ساتھ جاؤں جس نے اپنے غصے کو روک لیا غزب کو روک لیا غصے پہ غصہ آ رہا ہے لیکن کنٹرول کر لیا اللہ تعالیٰ اس کی خامیوں پہ پردہ ڈال دے گا اس کے عیب پہ پردہ پڑ جائے گا اور جو شخص اپنے غصے کو نافذ کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود غصہ پی گیا یعنی وہ کن سکتا تھا غصہ وہ غصہ دکھا سکتا تھا اسے کو روکنے والا نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ کنٹرول کر گیا تو اللہ تعالیٰ خیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا یعنی پھر اس کا خوف نہیں ہوگا اور جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھیں گا جس دن قدم نگمگا جائیں گے پھر یہ ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں اسی طرح حدیث میں آتا ہے جس نے کسی مسلمان سے اس کی دنیا کا ایک دکھ دور کیا اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کا ایک دکھ دور کر دے گا اور جتنے دکھ آپ کسی کے دور کرے گا دنیا کے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتنے ہی آپ کے دکھ دور کر دے گا اور جس نے کسی مشکل میں پسے ہوئے شخص کے لیے آسانی کی چاہے وہ کسی دلدل میں پھنز رہا تھا تو اس کو قیچ کے بار نکالا کوئی گیرہ پڑا تھا تو اس کو اٹھا لی آئے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں کرے گا یعنی جو دوسروں کے لیے آسانی بھانٹے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہا ہے کتنی لوگ ہیں جو صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کس دن ہماری مشکل آسان ہوگی کس دن ہماری مشکل دور ہوگی کس دن ہمارے مسائل حل ہوں گے ایسے لوگوں کو چاہیے گھر بیٹھ کر مشکل آسان ہونے کا انتظار کرنے کی بجائے اٹھے اور جا کر دکھی لوگوں کے دکھ دور کریں وہ اپنے دکھ بھول جائیں گے ان کے دکھ خود ہی ختم ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں عطا کرتا ہے ان کو رسورسز دیتا ہے ان کو عقل دیتا ہے سمجھ دیتا ہے ان کو پلاننگ کرنے کی صلاحیت دیتا ہے ان کو رستے دکھاتا ہے اگر وہ خرچ کرتے رہیں تو وہ انعامات برکران رہتے ہیں پھر جب وہ اس سے رک جائیں تو وہ ان سے لے کر دوسروں کو دے دیتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے کام ایسے ہیں کہ جو سواب جاریہ بن جاتے ہیں یعنی آپ دنیا سے چلے بھی جائیں تو آپ کے پیچھے جب تک لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے گا آپ کی کسی نیکی سے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائیں گے حدیث میں آتا ہے سات باتیں ہیں جن کا سواب بندے کی موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے جب وہ قبر میں ہوتا ہے نمبر ایک جس نے علم سکھایا کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ ضرور سکھا دیں اور کچھ نہیں تو کسی ایک بندے کو صورت فائدہ سکھا دیں آپ نماز کی ہر رکت میں پڑے گا جتنی دفعہ وہ زندگی میں پڑے گا آپ دنیا سے جا بھی چکے ہیں اس کا سواب آپ کو بہتر ہے زیادہ تو آپ جو چاہے کریں نمبر دو نہر بنوائی یعنی پانے کا اندظام کیا نمبر تین ہوا کو دعایا نمبر چار درخت لگوایا نمبر پانچ بسٹ بنائی نمبر چھے کسی کو قرآن کی مصحف کا والد بنا دیا یعنی قرآن کا مصحف لے کر دے دیا نمبر سات یا اولاد شوڑی جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لئے استقوار کرتی تھے یعنی ماں باپ کے لئے بخشش کی دعائیں کرتی ہے لیکن فائدہ مند بننے کے لئے کچھ اصول ذاکتے شرائع قبائد بھی ہیں یہ صرف ہوا میں کام نہیں ہوتا اس کی جڑے اور بنیادیں بڑی گہری ہونی چاہیے ہیں تب یہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ ہر کام اللہ کے لئے کرو اللہ سے جزا پانے کے لئے شورت حاصل کرنے کے لئے نام بری پیدا کرنے کے لئے کسی تاریخ میں نام لکھوانے کے لئے لوگوں کا حق دل عزیز بننے کے لئے ان گھڑیاں مقاسب کے لئے کام نہ کریں اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کا حق ہے کہ اس کو راضی کیا جائے لہذا کہہ دیجئے میری نماز میری قرمانی میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لئے جو جہانوں کرا کریں انسان کس چیز کے مالک کسی بھی چیز کے نہیں ان کے بعد جو کچھ ہے وہ بھی حصل میں اللہ کا ہے لہذا جو کچھ کریں اللہ کے لئے عبرتہیمیہ کہتے ہیں اکثر لوگ یہ کام کرتے ہیں یعنی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں تو پترت اور عادت کے طور پر کرتے ہیں کہ بچوں پر خرچ کرنا عادت ہے اور وہ اس کے ذریعے اللہ کی رضا نہیں چاہتے لیکن یہ حکمت کی بات بہت کم لوگوں کو بتا ہوتی ہے میرے والد تعای کرتے تھے کہ ہم جو آپ لوگوں پر کیونکہ میں پڑھتی تھی اور ہم بھارہ مہن بائیتوں چھوٹے چھوٹے سب پڑھنے والے اور میرے والد میرے والد میں ہوسٹل کا بھی مجھے چارجز وہاں بیٹھتے اور یونیسٹی پیس اور کتابیں اور یہ سب کچھ ہے تو جس سب میرا منتلی مہنی آرڈا آتا تھا میں رونا شروع جاتا ہوں کہ میرے والدیں اتنی محنت کرتے ہیں میرے لیے پیسے کما کے بیجیں کیا میں ان کا حق ادا کر رہی ہوں تو میرے بہت دل کو کچھ ہوتا تھا کہ میں اس میں ذرا بڑا بڑا خیالت نہ کروں کہ اپنا لمحہ بھی زائر نہ کروں کہ ذرا باب کی جو ایک محنت ہے وہ کسی کام لگے تو میں ان کو خط لکھتی اور میں ان سے بات کرتی کہ آپ ہمارے لیے اتنا کرتے ہیں میرے دل کی قیمتی ہوتی ہے جو بھی شیئر کرتے ہیں تو وہ ایک ہی بات پہتے ہیں ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں ہم آپ سے اس کا صلح نہیں چاہتے مجھے اتنی حرانی ہوتی تھی کہ اپنے بچوں پر خرچ کرنا ہر کوئی کیونکہ میں تو چاروں طرح یہ سنتی تھی ہم نے بچوں کے لیے یہ کیا بچوں ہمارے لیے یہ کر رہے ہیں ہم نے بچوں کے لیے یہ کیا بچوں نہیں کر رہے وہ اس فرسٹریشن کا شکار ہونے ہیں اس وقت مجھے یہ بات اس طرح سمجھ نہیں آتی تھی لیکن آج جب دین اچھی طرح پڑھنا شروع کیا تو بہت سمجھ میں آنے لگی کہ اس نیت میں برکت کتنی ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کی تعلیم پر بھی خرچ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا عجر کتنا ہے تو اور بچوں پر بھی احسان نہیں جتا رہے ہیں اور نہ ان کو گلٹی پیل کر آ رہے ہیں اور نہ ان کو برڈن کر رہے ہیں کہ نہیں ان دوم پر بڑے ہو کر ہماری قدمت کرنا اور ہمارا نام روشن کرتے ہیں کوئی توقع نہیں کسی چیز کی تو اللہ کی رضا کے لیے تو ہمیں اپنے روز مردہ کے جو معاملات ہیں جو معاملات ہیں جو لینے دینے کی کام ہیں تو سارے اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیں حیاتی کل حال اللہ بس ایک سوچ کی بات ہے نا نیت کی بات ہے آپ کسی سے پیار کریں اپنے بچوں سے پیار بھی کریں تو اس لیے نہیں کریں کہ وہ آپ سے پیار کریں آپ پیار کریں اللہ کی خاطر کریں اللہ نے آپ کی علمتیں دین ہے اللہ نے آپ کے دل میں کی محبت ڈالی گئے امام ابن تعمیہ کہتے ہیں ان میں سے کوئی بھی مسکین اور مسافر اور اس طرح کے کسی اور حقدار پر اللہ تعالیٰ کا چہرہ چانے کے لیے اتنوڑا سا خرچ کرتا ہے تو وہ ایمان اور عبادت کی لذت پا لیتا ہے مسکین پر خرچ کرنا مسافر پر خرچ کرنا کسی پر بھی کچھ بھی کسی کے ساتھ بلائے کرنا اللہ کے چہرے کی خاطر ہو تو انسان ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے عبادت کی لذت آنے لگتا ہے ہم کہتے ہیں نا ہماری عبادتوں میں لذت نہیں کیونکہ ہمارے نے روز بندہ کے کام ہے وہ اللہ کے لیے نہیں جب ہم چھپا کہ صرف اللہ کے لیے کریں گی نا تو باقی زندگی بھی بڑی کشگوار ہو جائے گی وہ کہتے ہیں وہ اپنے اہل و عیال پر ہزاروں خرچ کرتا ہے تو وہ ایمان اور عبادت کی لذت نہیں پاتا کیونکہ وہ اللہ کے چہرے کی خاطر خرچ نہیں کرتا آپ سمجھتے ہیں صرف چند مخصوص کام ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے کرتے ہیں باقی سارا ہمارا پرائیوٹ بیٹر ہے اور مثلا خواتین بچے پال نہیں ہیں کوئی آسان کام ہے پرگننسی سے لے کر بچے کے بڑے ہونے تک اس کی شادی اور اس کی بات مائیں کتنی فکر کرتی ہیں ایک ایک چیز کی فکر کرتی ہیں ایک ایک چیز کے لیے دکھی ہوتے ہیں اگر یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہو تو اس میں کتنی لذت ہے وہ رو رہے ہیں وہ ستا رہے ہیں آپ انہیں کھلا رہی ہیں پلا رہی ہیں بہلا رہی ہیں آپ رات کو ان کے لیے جاگ رہی ہیں کس کے لیے اس لیے کہ بڑے اوپر میری قدمت ہے یہ اتنی چھوٹی بات ہے وہ تو قسمت میں ہوگا تو کئی کرے گا یہ تو وہ بھی نہیں ہوگی آپ نے جس لیے سے کیا وہ دنیا میں وہ بھی نہ ملی اور اللہ کے رضا بھی نہ ملی کیا ملا؟ کیا آتا ہے؟ اسی طرح گھر کا کام ہے آپ کا آپ کھانا پکاتی ہیں آپ گروسی کرنے جاتی ہیں آپ سفائی کرتی ہیں آپ سارے گھر کے کام کرتی ہیں پھر اگر شوہر تحریف نہیں کرتا تو اب انہوں نے بیٹھ جاتی ہیں وہ عورت کبھی بھی اس بات پر نہیں رو سکتی وہ بہت سٹرانگ ہوتی ہے جس نے یہ سب کچھ اللہ کے لیے کیا ہوتا ہے یہ اللہ پر ایمان اور اللہ کے چہرے کو دیکھنے کا شوق آپ سے جو کام کرواتا ہے وہ آپ کو بڑا مضبوط کر دیتا ہے وہ آپ کو بل بہت بڑا کر دیتا ہے کسی نے نہیں دیکھا سو بات کسی نے تحریف نہیں کی سو بات مجھے چاہیے بھی نہیں تھی کیونکہ میں نے اس لیے کیا بھی نہیں تھی بلکہ الڈا بعض اوقات آپ کو ایک کام کسی کی خیر خواہی کا کرتے ہیں اور تعم پڑتے ہیں وہ بیزار ہوتا ہے آپ سے آپ کسی سے محبت کرتا ہے وہ آگے سے باگتا ہے آپ سے اگر اللہ کے لیے ہو تو اجر ہی اجر ہے اور اگر منوں سے اجر کی توقع ہو تو کچھ بھی نہیں ہے تو فائدہ من انسان روزانہ کے معاملات یعنی پہلا کام کیا ہر چیز اللہ کے لیے دوسرا یہ کہ روز مرہ کے کام بھی اپنی آدات کو بھی اپنے معاملات کو بھی اپنے دنیا کے کاموں کو بھی اللہ کے نظر کے لیے کریں تیسرے نمبر پر لوگوں کے لیے دھر سے باہر نکل کے عوام الناس کے لیے معاشرے کی اصلاح کے لیے جو کچھ کریں غریبوں مسکینوں یتیموں فقینوں کے لیے جو کچھ کریں وہ سب بھی اللہ کے لیے سلوہ بن دینا کہتے ہیں تم تمام لوگوں سے زیادہ سمجھدار وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے اور اس پر عمل کرے پھر لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں کہ لوگوں اللہ کی اطاعت کی بارے کون سے کام ہیں ایک اور چیز ایسا بنیں کہ آپ کو دیکھ کر لوگوں کو اللہ یاد آجائیں یہ بڑے فائدے کی چیز ہیں یہ لوگوں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچانا ہے اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے اگر آپ کو دیکھ کر لوگوں کو اللہ یاد آجائے تو آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر کی کلینک میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی باہر سے گزرا ہے شیشے سے جھانکے آپ کو دیکھتا ہے ایک دم دیکھتا ہے کہ ایک مسلمان عورت بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ہجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے بیٹھے ہیں تو اس کو پوراً اللہ یاد آجائے سبحان اللہ یہ آپ کے معاملے ایسے ہوں کہ لوگ دیکھتے ہیں سبحان اللہ اللہ یاد آجائے ابو مالک عشر ہی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بہترین امراض وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آجاتا ہے کچھ لوگوں کو دیکھ کر اللہ کی محبت پیدا ہوتی کچھ لوگوں کو دیکھ کر اللہ کی خشیت پیدا کچھ لوگوں کو دیکھ کر اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے ہم اسے ہر کوئی بچپل سے نماز سیکھتا ہے پھر بچوں والی نماز پھر زیادہ بڑے ہوئے تو جوانوں والی یعنی اتنی سیریسنس نہیں ہوتی پھر شادی ہو جاتی ہے تو اپنے بچے ہو جاتے ہیں کام اور باگ دوڑ باگ دوڑ تو اس میں انسان عمومی طور پر اپنی عبادت کی قوالیٹی سے غافل رہتا ہے لیکن اگر اس کی زندگی میں ایسے لوگ آ جائیں جن کو عملی طور پر دیکھ کر نمازیں ٹھیک ہوں تو یہ اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے مجھ یاد ہے کہ میں پیشتی کر رہی تھی تو میلی ایک دوست تھی وہاں بلاسکو میں میں ویکنڈ میں ہمیں کٹھے ہو رہتا تھے تو اتنی خوبصورت نماز پڑھتی تھی اس نے زمان سے کبھی کشھ نہیں کہتا ہے لیکن اس کی نماز اتنی خوبصورت تھی کہ جتنے لئے وہ نماز پڑھتی اور میں اس کو دیکھتی تھی تو دل کے اندر کچھ ہوتا تھا اور اس سے شاید پتہ بھی نہ ہو صرف دیکھ کر تو مجھے اتنی حیاء آتی تھی کہ میری نماز کیا ہے میں کیا کر رہی مجھے بھی اچھا کر رہا ہے تو کسی بھی کام پوچھا ہے نماز پوچھا ہے کوئی اور کام ہو اتنی اچھی کوالٹی کے ساتھ کریں کہ دوسروں کو دیکھتے نشک آئے اور آپ ان کے لئے مثال بن جائیں اور آپ کو دیکھ کر وہ بھی کچھ کرنا شروع کر کر آپ کو خبر بھی نہ ہو اور وہ آپ کے لئے صدقہ اجاریوں بن جائے آپ کے اثار میں لکھا جائے پھر لوگوں کے لئے آپ کیسے فائدہ مند ہو سکتے ہیں لوگوں کو خیر اور دولائی کی بات سکھا کے تعلیم دے کر ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ عثمان بن افان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے لہٰذا کچھ نہ کچھ تھوڑا یا زیادہ یہ اعتمام ضرور کریں دن کا تھوڑا سا حصہ اگر ہر روز دس منٹ بھی آپ کسی کو دیں گے اگر آپ کو صحیح قرآن پڑھنا آتا ہے آپ دس منٹ کسی کو سن لیں گے کسی کو سکھا دیں گے یا نہیں تو سیکھ لیں گے جو دوسرے کو بھلا کر رہے ہیں اس کو سواب کما کر دے رہے ہیں جو آپ کو سکھا رہا ہے اور آپ اس کے لئے سواب کو باعث بنیں گے سعج بن عبیدہ وہ کہتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن السلمی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت سے لے کر حجاج بن یوسف کے زمانے تک لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں اور یہ خود وہ کون ہیں جنہوں نے زیادہ بن صحابی کو تیرہ مرتبہ قرآن سنایا تھا ابو عبد الرحمن السلمی نے وہ کہتے تھے یہ صرف ایک حدیث ہے جس نے مجھے اس جگہ بٹھا رکھا ہے کہ میں لوگوں کو قرآن سکھاتا جنا جا رہا ہوں مرنہ ہم ایک کونس کروا کے تھک جاتے ہیں ابھی تھوڑی سی بریٹ لے لیں پھر دوبارہ شروع کریں ہم بھول ہو جاتے ہیں ہم اقتاج جاتے ہیں لیکن کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو لوگوں کو اللہ کا کلام سکھاتے رہے ہیں سکھاتے رہے ہیں اور اس سے تھکھتے نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ عز و جلہ کی کتاب کی ایک آیت بھی سکھا دی جب تک اس کی تلاوت کی جاتی رہے گی سکھانے والے کو سواب ملتا رہے گا ایک شخص کی ہدایت کا سواب کرنا سرکھونٹوں سے زیادہ آپ سے رہے ہیں کیا کہ آپ نے اس کی آخرت بچا رہے ہیں وہ کفر سے اسلام کی طرف آ گیا وہ گمراہی سے ہدایت کی طرف آ گیا وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف آ گیا آپ نے اس کے غموں کا مضاوہ کر دی آپ نے اس کو ڈپریشن سے نکار دی آپ نے اس کو ایک بیتری راہ دکھا دی ایسے شخص کے لیے ساری مقلول دعائیں کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ اس کے پرشتے اور تمام آسمانوں والے اور زمینوں والے یہاں تک کہ چوٹی اپنے سراف میں اور حتیٰ کہ مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے خیر چاہتے ہیں خیر کی یعنی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر بیشتے رحمت فرماتے لیکن باقی مخلوم دعائیں خیر کرتی ہیں جو لوگوں وہ بلائی کی باتیں سکھاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ خیر کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں نیکیاں کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں عربی کا لفظ شکر لَيُسَلُّوْنَا جس کا اردو ترجمہ کیا جاتا ہے دعا کرنے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالی کی نسبت جب يُسَلُّوْنَا کا لفظ آتا ہے تو وہ رحمت بیجنا ہوتا ہے مانا انہیں اللہ تعالی رحمت بیجتے ہیں اور واقعی مخلوم رحمت کی دعائیں کرتی ہیں اس شخص کے لیے بھی دوسروں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے ابن قیم کہتے ہیں آدمی کی برکت یہ ہے کہ جہاں بھی وہ قیام کرے خیر کی تعلیم دے جہاں بھی آپ رکھیں جہاں بھی جائیں اپنے جشتداروں کے پاس جائیں کسی کی ملاقات کے لیے جائیں بڑوں سے ملیں بچوں سے ملیں بیمار سے ملیں تو شادی کا موقع جہاں کسی کے پاس بیٹھیں اس کو کوئی نہ کوئی اچھی بات بتا دیں جو اس کے دین کے پاعدے کیا ہے بعض اگر آپ بیٹھے ہوتے ہیں اپنی بجالس میں تو یہ آپ ٹوٹ کے وغیرہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے لگتے ہیں اگر آپ قسر درد ہو رہا ہے تو آپ ڈیپ بریدنگ کر لیں آپ پھر سر کی ساری وہ رکابتیں دور ہو جائیں گی آپ قسر درد ٹھیک ہو جائے گا ایسی چھٹ چھٹی باتیں آپ بھی دوسروں کو بتاتیں یہ بھی خیر باٹنا ہے اس کا بھی عجر ہے یہ بھی فائدہ مند ہونا ہے ضروری نہیں کہ ہر مجلس میں آپ کو قرآن کی آیت سکھا کے آئیں یا کوئی حدیث سکھا کے آئیں یا ہر جگہ کوئی لیکچر دے کے آئیں نہیں چھوٹی چھوٹی باتیں بتانا چھوٹی سی چیز کسی کو سکھا دینا یعنی اور کچھ نہیں تو فون کے اوپر اگر آپ نے کوئی نئی چیز سیکھی ہے تو آپ دوسرے سے بیٹھے بیٹھے پوچھ سکت تو میں پتہ ہے کہ یہ کریں تو کتنی آسانی ہوتی ہے اب میں آپ کو بتاتے ہیں چند سیکنڈ لگیں گے آپ کے لیکن آپ نے اس کو نفع پہنچا دیا اس کی زندگی آسان ہو گیا اب چھوٹی سی ایک چیز ہے وٹس ایپ کے میسیجز ہوتے ہیں میرے نے ایسے لوگوں کے بہت سارے میسیجز آ رہتے ہیں پھر آپ کو پتہ ہے پانچ ساتھ میسیج تو آسانی سے دیکھتے جاتے ہیں لیکن جب بیچے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے سکرول کر 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 اتنا وہ اگزہ ہوتا تھا تو ہماری ایک شاگر میں تو وہ بہت ماہن ہے آئی ٹی اور ان کا رابطہ بھی رہتا ہے ایپل والوں سے لوگوں سے جن کا وہ مشورے دیتی رہتی ہیں وہ ان کے پینار میں بھی مشاہد ہیں میں نے کہا کہ آپ میں نے فریز ایمارٹ صاحب والوں کو مشورہ دیں کہ یہ اس کی سکرولنگ کا کوئی علاج کریں تو کچھ دن کے بعد انہوں نے جواب دیا کہ آپ اوپر جا کے جہاں وہ سرچ بار ہوتے ہیں اس کے رائٹ سائٹ پر چھوٹی چھوٹی ٹی لکینیں ہوتے ہیں ان کو کلک کر لیں سارے انڈرڈ میسیجز اوپر آ جائیں اب یہ تنی بڑی خوش خبری تھی میرے لیے کہ اتنا وقت بچ گیا کہ جو ہی انڈرڈ میسیج اوپر آیا تک 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 سارے میسیج نکل گئے آدھا بچ گیا تو یہ بھی چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں یہ اپنے ساتھیوں کو دوستوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لینے چاہیں تاکہ ان کی زندگی آسان ہو جائے ہر وقت دوسروں کی خیر بھلائی سوچیں کسی کو تھکا ہوا دیکھتے ہیں کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں کہ چہروں سے پہچانے ہیں چہروں سے پہچانے ہیں کوئی اداس لگ رہا ہے کوئی بیمار لگ رہا ہے کوئی خوش لگ رہا ہے کوئی خوش ہے تو اس کی خوشی میں شریک ہو جائے یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ جاتے ہیں کہ ان کے بھائی ان سے غلہ لینے آئے تو کہنے میں کہ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِرِينَ جب جیل خانے میں تھے تو جیل خانے کے ساتھ ہی انہیں کیا کہا اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِرِينَ ہم آپ کو محسن دیکھتے ہیں محسن نیکوکار کو کہتے ہیں یعنی خیر و بلائی نیکی کے کام کرتے ہیں یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سب کیلئی خیر و بلائی کا کام کرتے ہیں اور وہ وجہ بن گئی کس کی تبلیغ کرنے کی دونوں نے توحید کا سبق لوگوں کو جیل میں سکا دیا اب بعد میں شرحبیل کہتے ہیں مجھے بھوگ نے ستایا تو میں مدینہ کے ایک باغ میں گیا اور ایک بالی ہی میں نے اس کو بسل کے کھا لیا کچھ کو اپنے کپڑے میں باغ دیا اتنے میں باغ کا مالک آگئے اس نے مجھے مارا اور میرا کپڑا بھی چین دیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا آپ نے باغ والے سے فرمایا تم نے اس کو سکھایا کیوں نہیں جب کہ یہ جاہل تھا تو میں شہید ہے اس کو بتاتے کہ یہ کام نہیں کرتے تم نے اسے کھلایا کیوں نہیں جب کہ یہ بھوکا تھا یعنی تم سمجھ رہے کہ تم صحیح اور یہ غلط ہے غلط تم کو دو تمہیں سکھانا شاہید بعضوں کہتے ہیں ایسا ہوتا ہے کوئی شخص غلطی کرتا ہے تو ہم اس کے بارے میں برا سوچنے لگتے ہیں نہیں سوچنا صحیح اس نے غلطی کی کی کہ یہ میرا ہی تو قصور میں میں نے اس کو بتایا نہیں کہ یہ نہیں کرتے ہی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو حکم دیا تو اس نے وہ کپڑا بھی واپس کیا اور ایک وسق اناج بھی دیا تو نہ سمجھ لوگوں کو سمجھانا اور نہ سمجھ لوگوں کو بات بتا دینا اور ان کا وصلہ حل کر دینا یہ بھی فائدہ بند ہونا ہے پھر اسی طرح لوگوں کو یہ بتانا کہ زیادہ آجر والا کام کونسا ہے بعض لوگ آپ سے مشورہ کرتے ہیں نا تو آپ ان کو اگر آپ کے پاس علمت آپ بتا سکتے ہیں کہ زیادہ فائدہ کس چیز کے کرنے میں فصلہ نظر جویریہ صبح کے وقت بیٹھ کر عبادت کر رہی ہیں تو بہت دیر تک کرتی نہیں حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے واپس آئے تو واپس آ کر آپ نے کہا کہ جب سے تم یہ ریکھی ہو اور جو کچھ تم نے پڑھا ہے اس کے بدلے میں میں نے یہ کلمات ادا کیے ہیں اگر ان کلمات کو تمہاری عبادت جو تم نے پڑھا اس کے ساتھ وزن کیا جائے تو یہ کلمات زیادہ باری ہیں سبحان اللہ و بحمدی ہی عددہ کلکی ہی وردہ نفس ہی وزنہ تارشی ہی وردہ کلماتی ہی اسی طرح ہی تب حضرت ابو حرارہ پودے لگا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور فرمایا ابو حرارہ کیا کر رہے ہو میں نے کہا آپ نے لئے پودے لگا رہا ہوں آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر پودے نہ متا ہوں انہوں نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول فرمایا کہو سبحان اللہ و الحمدللہ و لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر ان میں سے ہر ہر کلمے کے بدلے جنت میں تمہارے لئے ایک ایک درخت لگا دیا جائے گا یعنی بعض اوقت انسان چاہتا ہے دنیا میں کوئی درخت لگا لیکن وہ جگہ نہیں ملتی سمجھ نہیں آتی کہاں لگا ہے فودا تو یہ کلمات پڑھیں اسی طرح اس حدیث کے ایک اور جگہ میں نے کسی شیخ سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ جو شخص قرآن یاد نہ کر سکے وہ بھی حدیث کے اپنے سے بات کریں تو اس کے بدلے میں وہ یہ کلمات ادا کرے سبحان اللہ و الحمدللہ و لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر تو یہ اس کو کافی ہو جائیں گی یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو پڑھا پڑھا کے پڑھاتے ہیں ان کو کسی نہیں پڑھا جاتا عربی ان کی زمان میں انہیں سمجھ نہیں آتی جسے بزرگ لوگ ہوتے ہیں یا انپڑھ لوگ ہوتے ہیں بعض وقت کنورٹل مسلمز ہوتے ہیں ان کی زمانی عربی نہیں ہوتے ہیں پہلی دفعہ یہ الفابٹس دیکھے ہوتے ہیں وہ نہیں پڑھ پاتے تو ان کو یہ تصویر سکھا دیں سبحان اللہ و الحمدللہ و لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا کیا ہوگا وہ ان کے لئے کافی ہو جائیں یعنی قرآن پڑھنے کا سواگ نہیں جائے گا اسی طرح اگر آپ میں استثار نہیں کہ آپ کسی کو پڑھا سکے سکھا سکے آپ کا ٹیپرمنٹ نہیں یا آپ ٹیچر نہیں تو آپ دوسروں کو وسائل اور ذرائع معیہ کر دیں ریسورسز دیں ان کو فسیلیٹیٹ کریں کسی کی ٹرانسپورٹ کا خرچ کسی کی کتابوں کا خرچ کسی کی پیس کا خرچ یعنی کوئی نہ کوئی ایسا کام کریں جس سے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں اپنا گھر وقف کریں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا گھر وقف کر دیا تھا حضرت ابن عباس کے لئے کہ وہ وہاں پر تعلیم دیا کریں گے حضرت محمونہ ان کی خالہ تھی انہوں نے وسیعت کی تو اس وسیعت کے مطابق ابن عباس جمعہ کی نماز پڑھ لیتے تو اس گھر میں ان کے لئے جدہ پر شادیا جاتا اور وہاں ہوں آکے بیٹھ جاتے اور لوگ ان سے سوال کرتے علم حاصل کرتے اور وہ ان کو سکھاتے تھے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر قرآن کلاس شروع کروالے ہفتے میں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ باز لوگوں کے گھر بڑے بڑے ہوتے ہیں اور ان کے بچے بڑھنے چلے جاتے ہیں شادی ہو کے مو آؤٹ ہو جاتے ہیں گھر خالی پڑے رہتے ہیں خالی نہ رہنے دیں ان کو قرآن مرکز بنا دیں ان کے اندر قرآن کلاس شروع کروالے کیونکہ ان بڑے گھروں کا بھی حساب ہوگا یعنی آپ نے اپنا گھر سیکریپائز کیا گھر میں جگہ بنائی اور دوسروں کو سکھانے کا اندازم کیا ہے جب ہمارا گھر بنا تھا میرے والد کا تو اس وقت انہوں نے ڈبل برامدہ بنوایا یعنی ایک برامدہ اور اس برامدے کے آگے اور برامدہ تو وہ کامی بڑا برامدہ تانتے ہیں اتنا بڑا برامدہ کیا کرنا ہے بڑا سین ہوتا اچھا ہوتا تگھر لئے نہیں یہاں پر درس و تقزیز کا کام ہو یہ اس مقصد کے لئے بننا ہے جس ایک صحابی تھے انہوں نے روشندان بنوا لیا تھا کہ آزان کی آواز اس سے آئے گی تو اپنے گھروں کے اندر بھی دیکھیں کہ کونسی چیز کس کام آ سکتی کہاں فائدہ پہنچ سکتا ہے پھر اسی طرح لوگوں کے کام آنے میں لوگوں کا مددگار بننا فائدہ پہنچانا موسیٰ علیہ السلام کی مسار وہ ایک پردیس میں گئے تھے جا کے ابھی بیٹھے ہی تھے تو دیکھا کہ دو لڑگیاں ہیں وہ اپنے جانبوں کو پانی نہیں پلا پا رہے سارے لوگ آ رہے ہیں جانبوں پانی پلا کے لئے جا رہے ہیں تھکے ہوئے ہیں آٹھ دن کا پیدل سفر کر کے آئے ہیں پاؤں زخمی ہیں اور اٹھ کے جاتے ہیں خود ان کے پاس پوچھیں تمہارا کیا ماجر ہے وہ بتاتی ہیں کہ ہمارے والد بھولے آدمیوں وہ کام نہیں کر سکتے تو ہم کام کرتی ہیں تو انہوں نے ان کے جانبوں کو پانی پلا دیا وہ کچھ نہیں جانتے ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اس شہر کے بارے میں اور واپس آکے تم مطولہ الہ الزلی اور کیا دعا کی ربیر نہیں لیمان ذلتہ علیہ مطہدہ لڑگیاں سے کوئی توقع نہیں رکھی کہ تم مجھے کچھ دو فری میں ان کا کام کیا اور دعا کس سے اللہ سے اور اللہ نے کیا کیا سب ہی کچھ دے دیا جو ان کو چاہیے تھا حضرت ابو بکر کے بارے میں آپ کو معلوم ہوں لبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج کس نے روزہ رکھا ہے حضرت ابو بکر نے حضرت کی میں نے کس نے کون جنازے میں کیا ہے حضرت ابو بکر کی میں نے کس نے مسکید کو کھانا پھلایا ہے ابو بکر کہہ لیں کہ میں نے کس نے مریض کی عادت کی انہوں نے عرض کیا میں نے آپ نے فرمایا جب یہ سارے کام کسی بندے میں جمع ہو جاتے ہیں تو جنت میں داخل ہوتا ہے صحابہ کے اندر نیکی کتابوں کی حرص تھی ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول کونسی چیز بندے کو آگ سے نجات دلاتی ہے آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا میں نے کہا اللہ کے نبی کیا ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے آپ نے فرمایا اللہ نے جو رزق تاکی ہے اسے خرچ کرے میں نے کہا اگر وہ فقیر ہو اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو فرمایا پھر انہی کی کا حکم دے برائی سے روپی میں نے کہا اگر وہ اس سے بھی آجز ہو آپ نے فرمایا کسی جاہل کو ہنر سکھا دیں میں نے کہا اگر وہ خود بھی بے ہنر ہو آپ نے فرمایا کسی مظلوم بھی مدد کر دیں میں نے کہا اگر وہ خود ضعیف ہو اور مدد نہ کر سکتا ہو آپ نے فرمایا تو نے تو اپنے بھائی میں کوئی خیر چھوڑی نہیں پھر فرمایا کہ وہ شخص کسی کو کوئی تکلیم نہ دے یعنی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی ایک صورت کیا ہے کہ آپ اسی کو تکلیم نہ دے پھر آپ نے فرمایا جو مسلمان بھی ان خصلتوں میں سے اسی خصلت پر عمل کرے گا میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل گا محمد بن منقدر کے بارے میں کہا جاتا ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ دنیا کی کونسی بات آپ کو زیادہ پسند ہے کہا مومن کے دل میں خوش ہی داخل کرنا دوسروں کو خوش کرنا یہ انہوں نے اپنی زندگی قائم بنایا ہوا تھا محمد بن باہ سے کہتے ہیں میں نے کبھی کسی انسان کو اس حاجت سے واپس نہیں موڑا جس کو پورا کرنے کی میں خدرت رکھتا ہوں خواہ میرا سارا مال چالا جائے یعنی میں دوسرے کو نا نہیں کرتا زبیر بن پکار کہتے ہیں ابباس بن عبد المطلب کے پاس بنو حاشق یہ برہنہ جسم والے کے لیے کپڑے ہوتے تھے ان کے بھوکوں کے لیے بہت بڑا پیالہ ہوتا تھا ابن عباس کہتے ہیں میں ایک مہینے یا ایک ہفتے یا جب تک اللہ چاہے مسلمانوں میں سے کسی گھرانے کی کفالت کروں تو یہ مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں بار بار حاج کروں وہاں بن منبیح کہتے ہیں تم لوگوں سے اچھی زندگی گزارنے والا وہ ہیں جو اپنی زندگی میں لوگوں کی زندگی کو بہتر بنا رہا ہے اور تمام لذتوں سے بڑی لذت اپنے بھائیوں پہ احسان کرنا ہے ابن قیم کہتے ہیں اپنے استاد ابن قیمیہ کے بارے میں کہ شیخ الاسلام لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں بہت زیادہ جد و جہود کرتے تھے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کما کے غریبوں پہ خرچ کرتے تھے اس لیے کماتے تھے تاکہ غریبوں پہ خرچ کر سکے علی زین العابدین بن حسین رحمہ اللہ اندھیرے میں مساکین کے گھروں کی طرف پروٹیاں اٹھا کے لے جاتے جب وہ پوت ہو گئے تو لوگ اس سے محروم ہو گئے کسی کو پتہ نہ چلا کہ وہ کون لاتا تھا مگر جب ان کی وقات ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ زین العابدین تھے حانی بن یزید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جس سے میرے لئے جنت لازمی ہو جائے آپ نے فرمائے حسن کلان اور کھانا کھلانے کو لازم پکھو کھانا کھلاو پھر اسی طرح لوگوں کے لئے کس طرح فائدہ مند ہو سکتے ہیں کسی کو دیکھ کے مسکرانا کسی بھولے بھٹکے کو رستہ دکھانا کسی نابینہ کے ساتھ چلنا رستے سے پتھر کانٹا ہڈی ہٹانا اپنے ڈول سے بھائی کے ڈول میں پانی کھال دینا لوگوں کی ضرورت پوری کرنا اپنے بازوں کی توانائی سے کمزوروں کا بوجھ اٹھا لینا مدد کے لئے اپنے آپ کو پیش کر دینا خود آفر کرنا پھر اسی طرح راستہ چلنے والوں کی مدد کرنا کوئی خیر کا کام کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک ایسے آدمی کو جنت میں چلتے پرتے دیکھا جس نے راستے میں ایک ایسے درخت کو کاڑ دیا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوگی اور جو کام آتا ہو تو آگے بڑھ کے دوسری کی مدد کرنی چاہیے انتظار نہیں کرنا چاہیے کہہ تو میں کرو پھر اسی طرح بیوہ اور مسکین کیلئے خاص طور پر دوڑ دوڑ کرنا یتیم بچوں کی کھانے بھی نہیں کی ذمہ داری لینا جو مالی طور پر دیکھی نہ کر سکے وہ اچھے اخلاق سے دوسروں سے پیش آ جائیں دوسروں کو اپنی زمان سے سلامتی دینا اپنے شر سے بچانے ہر شاش بر شاش چہرے سے ملنا یہ بھی بڑی نیکی ہے خوش ہو کے ملنا دوسرے سے ایسے ہموں بنا کے نہیں خوش ہو کے ملنا اچھے سے ملنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو چھوٹی سی بات کو خواہ تمہارا اپنے بھائی سے ہر شاش بر شاش چیلے سے ملنا ہی کھونا ہو تو یہ بھی نیکی ہے پھر سلام پھیلانا کسی کی وحشت اور تنہائی دور کرنا یعنی اداس آدمی کی اداسی دور کرنا کسی کی دلجوئی کرنا کسی کے لیے دعا کر دینا بعض وقت آپ راستے پر جا رہے ہوتے ہیں ایسے مسکین لوگ نظر آتے ہیں ایسے بھوکے لوگ نظر آتے ہیں ایسے پریشان ہوں مہلے تو چاہلے گندے کاری تیزی سے گزر رہی ہے اور آپ پر دل دیکھتے دکھ رہا ہے اور کچھ دعا ہی دیتے نہیں اللہ تو ان کی بدد کر اللہ ان کے لیے رستہ نکال کسی کو اچھی بات کہنا دوسروں کی خرخائی کرنا کوئی شخص والا طرف جا رہا ہے تو اس کو سمجھانا سفارش کے ذریعے کسی کی مدد کرنا یعنی اگر آپ کر سکتے ہیں لیکی کی طرف رہنمائی کرنا دوسروں کو دعا کر دینا یعنی اگر کسی کی سر میں درد آئی ہے یا کوئی بیمار ہے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم اسے ایک شخص کو بچھو نے ڈنگ لیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدم نے کہا اللہ کے رسول میں ادھم کرو آپ نے فرمایا تو پر اسے جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا آپ اسے چاہیے کیسا کرے پھر اسی طرح دوسروں کی غیر موجودگی میں ان کا دفاع کرنا جب وہ نہ ہو تو آپ ان کو کور کریں دوسروں سے درگزر کرنا ان سے غلطی ہو جائے اگنور کر دینا پکڑ کے بیٹھ نہیں جانا بار بار اس کا تذکرہ نہیں کرنا حالت لفظ نہیں مو سے نکالنا ہی اسے بات پر ہی بہت غور سے سنیں بعض وقت میں بڑی تکلیف ہوتی اچھے بڑے لوگ ہوتے ہیں سمجھدار نیک بڑے بڑے کام کرنے والے سرح سے ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہوتی تو موں سے کوئی ایسی بات نکالیں گی کہ جو دوسرے کی عیبت میں بھی آ جائے گی یا تانے میں آئے گی یعنی کوئی نہ کوئی بری بات زمان بری بات نہیں نکالیں زمان سے کوئی برا بھی کرنا بری بات نہیں زمان سے نکالیں گی اپنی زمان نالی نہ کریں پتہ نہیں ان لوگ کو کیا ہے کیا سمجھتے یہ کہہ رہے ہیں بس ان کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں یہ جملے بولتے ہیں نا یہ تو انتہائی بے بکو چھوڑو اس کی کیا بات کرتے ہو یہ جملے کیسے ہیں یہ روز برا سننے کو ملتے ہیں ان جملوں کو چھوڑ دیں سوچ کے بولے یہ نہ بولا کریں خموشی بہتر ہے بس اللہ واپ کریں بنا کو تو کیا ضرور ہے اشاروں کے نائم میں بھی چھوڑ دیں کیونکہ باز وقت دوسرے کے ایمج خراب ہو جاتا ہے تو دوسروں سے درگزر کریں خیر کے لیے نرم پڑ جائیں اور پھر بدترین بندے وہ ہیں جو جول پڑی کرتے ہیں دوستوں کے ترمیان پر دیکھ کرتے ہیں باہی بیزار اور سرکش جن کشار سے بچنے کے لیے لوگوں کی چھوڑ دیں پھر دوسروں کی ضرورت پوری نہ کرنے پر وعید بھی ہے یعنی آخری بات یہ کروں گی کہ ایک تو ہے نا کہ اچھا بننے کے لیے خیر و ناس منین پر و ناس لیکن دوسری طرف اگر آپ نسلوں کی ضرورت پوری کر سکتے اور نہیں کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروایا اگر کوئی حاکم اپنی جائے حاجت بندوں محتاجوں مسکینوں کے لیے اپنے دروازے بند کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجات ضروریات اور فقر کو پورا کرنے کے لیے اسمان کے دروازے بند کر دیتا ہے اس کے کاموں میں رکاوٹ آنے لیے بعض لوگ کہتے ہیں نا ہر چیز میں رکاوٹ ہے بچوں کی شادی میں رکاوٹ ہے بزنس میں رکاوٹ ہے کھلا کھلا کئی ایسا تو نہیں کہ آپ نے بھی کوئی رکاوٹ دوسروں کے لیے ڈالی ہوئی ہے اور معمولی نمت میں بھی روکنے پروئید ہیں حدیث میں آتا تین لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے کلام نہیں کرے گا ان کی طرف دیکھے گا نہیں انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی تھا پھر وہ مساپروں کو نہیں پلاتا تھا سب اپنے لیے یہ رکھا ہوا اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں تجھ سے اپنا فضل روک لوں گا جس طرح تُو نے لوگوں سے زائد چیز کو روک رکھا تھا جس کو تیرے ہاتھوں میں نہیں بنایا تھا اسی طرح دوسروں کو تعلیم نہ دینا یعنی آپ کے بس علم ہے اور آپ نہیں سکھا رہے لوگوں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم حاصل کرے پھر اسے بیان نہ کرے اس کی مثال ایسے شخص کی ہے جو خزانہ جمع کرتا جاتا ہے پھر اسے خرچ نہیں کرتا بخیل انسان اور ان کے لیے وعید ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توقیر کتاب پر دیں اور ہم دوسروں کے لیے خیر کی کوشیاں ملنا ہے اور شر کے تالے اللہ تعالیٰ ہم سے خیر کے کام لے دوسروں کی بلائی کے تم تو مخیرہ امتن افریجت لنناس تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہمیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا دوسروں کی خدمت کے لیے پیدا کیا دوسروں کو فائدہ پنچانے کے لیے پیدا کیا سیلپ سینٹرڈ نہ ہو اپنی ذات کے قول سے باہر نکلیں اللہ ہم سب کا امی مدددار ہو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انتا استغفرکا و اطوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ